تو میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ایک اور فیملی ہے راشد حسین کی فیملی ہے جسے آج سے چھے سال پہلے دبائی سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے اور پھر یہاں سے پاکستانی جو ریاستی ادارے ہیں ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے لیکن آج وہی ریاستی ادارے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ان کے فیملی سے بات کرتے ہیں کہ آپ کی بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے وزیر داخلہ سے تو انہوں نے کس بات ہی یقین دھانی کرائی آپ کو یا آپ کے پیارے جو ہیں آپ کے قضر ہیں ان کے بیضابے کے لیے تو جی میں بتائی گا ان کی کیا یقین دھانی کرائی گئی آپ کو جی جیسے کہ دنیا بھر کو پتا ہے کہ ہم سرفراز بکٹی سے ہماری ملاقات ہوئی اس سے ایک دن پہلے ہمیں عدالت میں بلائی گیا وہاں عجد صاحب کا یہی نوٹ تھا کہ آپ ان سے ملاقات کریں گے اور ان کو اس بات کی یقین دھیانی کروائیں گے ان کے لوگ کہاں ہیں پھر اگلے دن کوٹ کی کہنے پر جج کی کہنے پر ہم نے ان سے ملاقات کیا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کے لوگ جو ہے پروپاگینڈا کرتے ہیں آپ لوگ جو ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ لوگوں نے اتنا بڑا اس کو بنا کے رکھائے دیکھیں ہم نے انہیں یہ بھی کہا کہ اگر یہ چھوٹا مسئلہ ہے تو آپ ان ماں سے پوچھیں اگر یہ پروپاگینڈا ہے تو آپ ان ماں سے پوچھیں وہ کہتا ہے کہ میں خود لا پتہ ہو چکا ہوں اگر آپ لا پتہ ہوتے تو شاید آپ کی دل میں ہماری لئی طرح ہوتا ہوں تو میں منہ نے لا پتہ جو لوگ ہیں ان کے لئے کچھ الفاظ بھی کہتے ہیں جن کا میں یہاں پہ بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا تو کیا اگر وہ کہتے ہیں میں خود بھی لا پتہ ہوا تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کو کچھ ہوا تھا جس طرح وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ جو کہا تھا کہ لا پتہ لوگ اپنے بیویوں سے لڑائی کر کے کراچی چلے جاتے ہیں شاید یہ اس کی کہانی ہوگی اور وہ اس لئے لا پتہ ہوا ہوگا کہ لا پتہ ہونا ایک پروپاگینڈا ہے شاید اس نے اپنی بیوی سے لڑائی کر کے کہیں کراچی چلا گیا ہوگا اور دیکھیں اگر ہم مزاق کیلئے کیمپ لگاتے یا پروپاگینڈا کیلئے لگاتے تو ہم بوڑی ماں کو نہیں بٹھاتے ہمارے پاس بوڑی ماں ہیں جو کہ اس حالات میں پچھلے سات دنوں سے اسلام آباد نیشنل پریس کلپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہاں اس سردی میں ان کی کیسی زندگی گزرتی ہے وہ کیسے دن رات اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں یقین مانیے رات کو ہم ان کے پاس ہوتے تو یہ رات کو کلمے کے جگہ اپنے بیٹھوں کا نام لے کے سوتے ہیں تو اس سے زیادہ عذیت اور کیا ہو سکتی ہے ان کی اوپر خدا رہا ہے ان جیسے ماں کی اوپر رحم کرے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں فضول کے باتیں نہیں بتائیں کیونکہ آپ جب یہ آپ کے سامنے روتے ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پیرتے تو آپ کہتے کہ یہ پروپاگینڈا ہے یہ مزاق کی آنسو ہے یہ گرمچ کی آنسو ہے یعنی ملک بھر میں جتنا ہمیں یہ کیس یہ مسئلہ بڑا لگتا ہے اور اتنا ہی ان کو مزاق لگتا ہے دوسری بات یہ کہ جب نگران وزیر آزم منتخب ہوئے نگران وزیر داخلہ منتخب ہوئے تو ہم بلوچستان کے لوگ ازرا اس سائیڈ پہ چلے کہتے ہیں کہ شاید ہمارے صوبے سے ہیں تو ہمارے لئے کچھ کام کریں گے لیکن آپ پچھلے چند دنوں سے دیکھیں کہ وہاں پر جو لوگوں کا قتل جو ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ ہو گیا کہ طلبہ کو مارنے کا کام بھی پہلے سے تیز ہو چکا ہے اب بلوچ طلبہ جس طرح بلاج کو بھی قتل کیا گیا تھا ان کے بھی لوائکین پچھلے کئی دنوں سے تجاج پر بیٹھے ہیں تو اس کو کیا سبھتی ہیں کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے بلوچوں کو سائے روز اس طرح مارا جاتا ہے اس کا وجہ کوئی نہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ بلوچے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اپنا حق مانگنے والے اور کتاب سے محبت کرنے والے ہیں صرف ان کا قصور اتنا ہے اور باقی بات ہوئی راشد کا یہ ایک انسانیت کیوں پر کام کرتا تھا آج جو میں باتیں کر رہی ہوں کل یہ وہ باتیں کر رہا تھا کیونکہ اگر آج ہم اپنے جو ہے رائچ کے لیے بات نہیں کریں گے تو یہ غلامی والی زندگی ہمارے پیچھے آتی رہے گی ہم اپنے ہی بلوچ جو ہے سیاسی لوگوں سے جو کہ آج سینٹ میں بیٹھے ہوئے جو کہ آج اپنے جو ہے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے ان کو لاواریسوں کی طرح پچھلے سات دنوں سے یہاں چھوڑ آئے تو شاید میرے پاس کوئی الفاظ نہیں گئے ان کے لئے تو آپ کا جو ایک ملاقات ہوئی اس میں آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے یا پھر آپ دوبارہ سے کوٹ کے دروازے کو کٹکٹانے جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں یقین دہانی کروائی ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہے میں ان کو نہ مانتی ہوں نہ مانتی تھی اور نہ ہی مانوں گی کیونکہ مجھے اتنا انہوں نے نا امید کیا ہے مجھے جو ہے میں پانچ دفعہ مجھے ہو رہا ہے میں اسلام آباد آئی گا میں نے کیمپس لگائی ہے میں نے شال کے سڑکوں پہ میں اتجاج کیے میں نے کراچی کی سڑکوں پہ اتجاج کیے میں نے پورے بلوچستان میں اتجاج کیا ہے لیکن مجھے یہاں سننے کو کوئی تیار نہیں کیونکہ میں ایک مظلوم ہوں اور میں بلوچ ہوں تو اگر یہ مطالبات نہیں مانے جاتے تو اس کے بعد پر اگلا کیا لاحے عمل ہوگا آپ کا یا تمام وہ لوائیکین کا جن کے بچوں کو لاپتہ کیا گیا ہے یا پھر فیک انکانٹرز میں مارا جاتے گا